اسلام علیکم دوستو کیا ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کو ایک نئی چیز دکھائیں گے جو گیس والے تندور ہیں اس سے پہلے تو آپ نے مٹی کے تندور دیکھے ہوں گے یہ لوکل ہی بنتے ہیں اور سستے بھی ہیں اور پائیدار بھی ہیں رجیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمیں اس کا برائیٹی بھی دکھائیں گے یہ بنتے کیسے ہوں کس چیز سے بنے ہیں اور اس کی قولیٹی کیا ہے کیا گھر میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں آپ بازار سے پکی پکائی روٹی لے کے آتے ہیں تو مجید صاحب سے بات کریں گے تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا ریٹ کیا ہے اور اس جگہ کا ایڈریس بھی دیں گے جی مجید بھائی یہ بتائیں کہ پہلے تو ہمیں اس جگہ کا ایڈریس دیں اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کیا چیز بناتے ہیں تندور بناتے ہیں تندور بناتے ہیں جی ہم یہ پشاوری تندور بناتے ہیں سٹیل سے اس میں اندر چادر لگی ہوتے ہیں وہ باہر سے سٹیل ہے ہم لوکلی بناتے ہیں تر سے چادر وغیر ہے سب گجر والا ساتھ اس کا پارٹس اور کریگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ بلکل اچھی چیز ہے گھر کے لیے کاçekت بھی روٹی پہ کٹا سکتے ہیں کمر میں بھی روٹی تو کمریں بھی روٹی پہ کٹا سکتے ہیں کمریں بھی روٹی پکا سکتے ہیں اس میں تقریباً 9 سائز آتی ہیں بد dynasty 小 stroり اسے دیکھ لیا آپ بھی جانے لیے اس میں آجاتی ہے ہمارے پتانو والے روٹی جو ہوتی ہیں یہ اس میں آجاتی ہے تقریباً تین روٹی بڑی الیا اور یہ جو تندور والی روٹیا ہے چھوٹی والی اس میں آ جاتی ہے چھے تک آ جاتی ہے اس میں نہیں ہے گیس کے استعمال ہوتے ہیں گیس سے بھی استعمال کر سکتے ہیں ایل پی جی سے اور یہ میٹروں والے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں ایدر سے دول والا لگے ہوتے اس کے ایدر پیپ ڈالنا ہے اور مچ اس کی تیلی اندر لگا کے ایدر سے گیس کو کھولنا ہے اس طرح یہ جل جاتا ہے اس طرح یہ جل جاتا ہے اس طرح یہ جل جاتا ہے تو بھی اس میں اس کے اوپر سے ڈکنے سے بند کر کے ایک منٹ دو کے لئے چھوڑ دے آپ جب یہ گرم ہو جائے تو روٹی لگا لے اور ایک منٹ کے اندر اندر واپس روٹی پک جاتی ہے تو یہ بہت یہ آسان طریقہ ہے نہایت اور اس کے سہولت بھی اور ریڈ بھی سست ہے اس میں اچھا یہ کتے سائز ہے یہ اس کا سائز ہے تو اس مال سائز اس مال بی بی سے بڑا والا سائز ہے یہ تقریباً مل جاتی ہے آپ کو چھ ہزار روپے ہم دیتے ہیں پانچ ہزار تین سو روپے کا پانچ ہزار تین سو روپے کا سیل پہ چاہدر کونسی استعمال اس میں جستی چاہدر استعمال کرتے ہیں بیس گیج والی بیس گیج والی بھی آتی ہے باہر سے سٹیل لگاتے ہیں اس میں اور یہ ہم خود بناتے ہیں نا دکانداروں کو وغیروں کو بھی دیتے ہیں خراب کیا ہوتی ہے اس میں سے اور کچھ خرابی نہیں ہوتی ہے وہ سمپل طریقہ ہے ادھر سے ایک ہو سکتا ہے اگر گرم خواتین کہے کہ اندر گیز بند ہو گیا یا بار کی طرف تو صرف ادھر سے ایک پیچ ہوتا ہے وہ نکالنے یہ وال نکالنے اس کی مین مشین یہ ہی ہے یا مین مشین یہ دو جٹلے ہوتے ہیں ایک اندر کے پالاس بے ادھر سے پونک مارنے باس سمپل طریقہ ہے ساری مشین اس کے اوال ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی عورت کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے پہلے تو وہ لکڑے والے ہوتی تھی اور دوے بھی بس سارے لڑکیوں کی کوئی خوبصورت کیوں کی تباہ بگرد کر دیتی خوبصورت تباہ ہو جاتی ہے یہ بس کمرے میں بھی لگا ہو بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگا اور روٹی بھی پکا ہو روٹی بھی پکا ہو اور اس کا یہ سائز آ چاہتے ہیں یہ بڑے والے ہو رہے کہ یہ چیز ہے اس میں ہم نے نیا متعارف کروایا ہے اس کی بی پندرہ سال گارنٹی بھی ہم دیتے ہیں گارنٹی بھی ساتھ دیتے ہیں یہ صرف یہ ہے یہ مٹی کا جیسا تندور ہے صرف اندر اس میں اگ لگتی ہے اب ادھر لائے اس میں اندر برنر لگا ہوتا ہے یہ صرف اندر سے روٹی پکاتے ہیں تو یہ چودہ گیٹ چادر سے بنی ہے چودہ گیٹ چادر کی بنی ہے اور اس کا بھی وہی طریقہ ہے اس کا بھی ڈالنی ہے بس کے لیے نہیں ہم بڑے جائے لاگاتے تو خم intéress پی جل جاتے اس میں مل جاتے بڑے ج وہ لگا رہے تھے بس پر چل جاتے ہیں کم گیس سے بھی چل جاتے ہیں سٹینلی سٹیل گئے اس کی خصوصیتی ہے یہ کہ تھوڑے سے گیس میں بھی جل جاتے ہیں گرم ہو جاتا ہے تھوڑے سے گیس میں بھی جل جاتے ہیں اور اس کے ہم پاندرہ سال گارنٹی دیتے ہیں اس کے پائے بھی لگائے ہیں اس کے پائے بھی لگائے ہیں اوپر سے دیکھ لیں اس کا rit کای patایا آئیے اس میں آتے ہیں چار سے سب سے چوٹا والا جو اس میں ہوتا ہے وہ م strange زیر سے بڑا مجھتے ہیں ساڑھے انیس زار کا اس سے بڑا 23 آزار اور پہل سب سےقتیں ک 무료 تک دے جاتے ہیں ایک سلام سے whoater لوگا لے جاتے ہیں اٹھل کے لیے گھر کے لیے لے جاتے ہیں ایک boat کے لیے لے جاتے ہیں اور اس میں سے اس میں سے تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ نو سائز ہے دیکھ لے در پڑے ہوئے اچھا یہ بڑے بڑے تندور بھی ہے بڑے بھی ہیں بڑے بھی ہیں ہمارے پتان لوگ کے لئے بڑے بڑے روٹیاں پکاتے ہو سب سے بڑے نانج ہوتے ہیں تو اس میں آج جاتی ہے ان کے دو تین سب سے وہ بڑا والا سیز یہ ہی ہے ادھر بھی دیکھیں ادھر بھی مال پڑھیں ہمارا سیل کا کام ہے نا پرچون کا نہیں ہے تو سارا دکانداروں کو دیتے ہیں تو یہ ہوا دا یہ مختلف سائز پڑے در زمین پر دیکھ لے آپ ایک سے بڑھ کر سائز در پڑے ایک چھوٹے سائز کا کتن ہے چھوٹے سائز کا چھوٹا سائز سب سے چھوٹا سائز والا ہے یہ 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 جو عام شہر کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ یہ چھوٹا سائز تین چار روٹی ہے جاتی ہے سہرام سے تین چار روٹی پکتے ہیں یہ پانچ منٹ میں پانچ کلو آٹا پکا لے دیں پانچ منٹ میں پانچ کلو آٹا پکا لے دیں بلکون تندور جیسے روٹی لگاو پکاو واپس نکالو پھر لگاو پکاو نکالو اس کو طریقہ نہ آتا تو وہ کیا کرے گا وہ بس ایک دو بار روٹی خراب کرے گا پھر خود ہی سیکھ جائے گا انشاءاللہ دوا کرے گا اس کا ریٹ مل جائے گا آپ کو پینتالیس سو روپے تک پینتالیس سو روپے یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو اس میں میں آپ کو دکھایا ہے دوسرا اس میں وہ چھوٹا سائز ہے یہ سولہ ہزار روپے یہ سولہ ہزار روپے یہ بہت ہی مفید چیز ہے نا ایک دفعہ لو پر فکر ختم پندر بیس سال مشااللہ گارنٹی کے ساتھ کام کرے گا اور کیا چیز ہے آپ کے بارے ہی سارے تندور میں سارے تندور علماری وغیر بکس وغیر ہیں لیکن ہم تندور کا بڑا کام کر دیں ساری ورائٹی آپ پر پڑھئی ہے اگر کوئی آرڈر دے تو آپ بناتے ہیں؟ آہ کیوں ہی بناتے ہیں؟ آرڈر بناتے ہیں یہ یار دوست دکانیں مارا حضر خانی روڈ گنج بازار سے اندر جب آؤ یا قبرستان کی طرف تو یہ حضر خانی روڈ پہ یار دوست دکانیں؟ یار دوست نام اس کا میرا بڑا بھائی ہے مومن بھائی یہ ڈیلوں سے بات کرتے ہیں ہمیں در دکان پہ ہوتے ہیں یہ کرخانے میں ہوتے ہیں آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے اور اس جگہ کا ایڈریس پرابر بتائیں کہ لوگ لینے کی نہیں آئیں تو آپ کا ادھر آجائیں؟ یہ جگہ جو ہے جی ٹی روڈ سے جب اندر آؤ گے گنج بازار گنج بازار سے اندر رحمان باب عبدالرحمن باب عزار ہے اس رستے پہ جب آؤ گے عزر خانی روڈ پہ تو یار دوست دکان آئے گا بڑا شورو میں کسی سے بھی پوچھ لے بکسو کے بازار سے یار دوست دکان اب دوستار مومن خان آپ کا موبائل نمبر کیا ہے؟ ڈیروں تین سو چھتیس ڈیروں چیانمیں ان سٹھ پچانمیں جی دوستو آپ نے مجیب بھائی کی باتیں سنی انہوں نے ریڈ بیٹ آئے لوکلی یہ تندور ہے تیار ہوتا ہے اور لوکلی استعمال ہوتا ہے یہ سائز بھی میں نے آپ کو دکھا دیئے تھوڑا سائز بازار کا بھی وزٹ کراؤں گا باہر سے کہ یہاں پہ اور کیا کیا ملتا ہے میں آپ کو باہر کا وزٹ بھی کرا دوں یہ دکان کا یار دوست نام ہے دکان کا اور یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ بکسیں پیٹییں ہر قسم کا یہاں پہ سامان ملتا ہے تو آج میں نے آپ کو صرف تندور دکھایا تھے جو لوکلی بنتے ہیں وہ دکھایا تھے تو یہ رحمان بابا روڈ ہے گن گیٹ پشاور سے تھوڑا سا پندر آئیں گے تو یہاں پہ تندور کافی زیادہ مقدار میں آپ کو ملیں گے یہ روڈ ہے سارا اور ان کے پاس اگر آپ کو ٹرنک چاہیے ٹرنک میں بکسا چاہیے آٹے کی پیٹی چاہیے تو وہ بھی یہاں سے آپ کو مل جائے گی اور آج تو صرف ہم نے آپ کو تندوروں پہ ورائٹی دکھانی تھی تندور پہ جو لوکلی تندور بنتے ہیں وہ دکھائیں آپ کو رحمان بابا روڈ ہے یہ وزٹ کریں پہلے تو آپ نے مٹی کے تندور دیکھے تھے تو آج ہم آپ کو سٹیلنس ٹیل کے جو تندور بنتے ہیں لوکلی وہ دکھا رہے ہیں رحمان بابا روڈ ہے رحمان بابا روڈ ہے رحمان بابا روڈ پشاور کافی بڑی مارکیٹ ہے یہ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کو شیئر کریں لائک کریں سبسرائب تو پہلے کرنے سبسرائب اس لئے کہتا ہوں کہ ہر وہ نئے آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں خدا حافظ